ہلو ایو ہماری ایسا ڈاکٹر انڈراغ بگیل اور ہماری بچوں کو بسٹو کولیٹی ایجوکیشن پروائیٹ کی جاتی ہے اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ یار نیٹ کا ایکزام پٹن آج کل اسرشن بیسٹ بہت آرہا ہے اسرشن ریزن بیسٹ بہت آرہا ہے میں نے ان آرگینک کیمیسٹری کے اسرشن ریزن کرا دیا ہے جا کے چیک کر سکتے ہو اب آج کے سیشن میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں اورگینک کیمیسٹری کے اسرشن ریزن بیسٹ قویشن بیٹا ایک دم ایک ایک لائنگ چھان کے بہت پیارے سے پیارے جتے قویشن ہو سکتے ہیں ان کے پیچھے کا کنسپٹ کیا ہوگا یہ سب آپ کے سامنے لاکے میں نے رکھ دیا ہے تو آج آئیے اپنے دوستو یار ہوتا کہ سیشن کو شیئر کر دیجئے کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک بیسٹ اور کولیٹی ایجوکیشن پروائیٹ کرنا میرا اور ہمارے چینل کا ایجنڈا ہوتا اور میں اس پہ ہمیشہ کام کرتا ہوں بیٹا کیونکہ کولیٹی سے ہم کبھی کمپرومائز نہیں کرتے تو وہ جو بسٹ اور کولیٹی ایجوکیشن آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کے لیے ہو جائیے تیار اور شروع کرتے ہیں آج کی سیریز اپنی اسرشن ریزن سیریز اورگینک کیمیسٹری کی ٹھیک ہے چلیے ہمارے پاس سب سے پہلا کوئیشن کیا دیا ہوا ہے بیٹا جان دیجئے گا ہمارے پاس سب سے پہلا کوئیشن کیا ہے بوائلنگ پوائنٹ آف آلکوہل آر لور دین ہائیڈرو کاربن اب سمجھنا آلکوہل میں تو سر اگر آپ دیکھیں گے آلکوہل آر او ایچ ہوتا ہے سر آلکوہل میں تو سر ہائیڈروجن بانڈنگ پائی جاتی ہے کونسی بانڈنگ پائی جاتی ہے سر ایچ بانڈنگ پائی جاتی ہے ایچ بانڈنگ پائی جاتی ہے سر لیکن سر اگر آپ دیکھیں گے ہائیڈرو کاربن میں سر اس میں ویک وانڈر وال فورس پائی جاتے ہیں ویک وانڈر وال فورس پائی جاتے ہیں وانڈر وال فورس پائی جاتے ہیں تو سر اگر بوائلنگ پوائنٹ کی بات کریں گے سر تو بوائلنگ پوائنٹ کس کا زیادہ ہونا چاہیے بوائلنگ پوائنٹ ہمیشہ ہمارے آلکوہل کا زیادہ ہونا چاہیے ہائیڈرو کاربن کی تلنا میں لیکن کیا بول رہا boiling point of alcohol are lower غلط بول رہا ہے statement غلط ہے سر امانگ isomeric alcohol boiling point decrease in the order 3 degree 2 degree 1 degree بیٹا اگر کبھی بھی isomeric alcohol کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھنا isomeric alcohol میں یہ concept آپ کو پتا ہوگا جیسے جیسے branching بڑھتی ہے branching بڑھتی ہے branching بڑھتی ہے branching بڑھتی ہے boiling point کیا ہوتے ہیں decrease ہوتے جاتے ہیں decrease ہوتے جاتے ہیں 3 degree branching سب سے زیادہ ہے تو 3 degree کا سب سے کم ہونا تھا پھر 2 degree کا پھر 1 degree کا تو سر یہ بھی غلط دیا ہے assertion بھی غلط ہے reason بھی غلط ہے سر تو بوت assertion and reason are false answer کیا ہوگا اپنا d ہوگا answer کیا دیکھنے کو ملے گا اپنے کو d دیکھنے کو ملے گا ہمارے assertion بھی غلط ہے reason بھی غلط کیونکہ branching بڑھنے پہ 3 degree میں سب سے زیادہ branching ہوتی branching بڑھنے پہ boiling point گھٹتے جاتے ہیں یہ پہلا question چلیے next question کی بات کرتے ہیں sir alcohol possesses lower boiling point than expected from their molecular formula alcohol possesses lower boiling point from their expected molecular formula نہیں بیٹا lower نہیں ہوتا expected molecular formula کی تلنا میں ان کا کیا ہوتا ہے higher boiling point ہوتا ہے than expected due to the hydrogen bonding ان کا کیسا ہوتا ہے higher boiling point ہوتا ہے than expected from their molecular formula because of the hydrogen bonding یہ statement غلط ہو گیا intra-molecular hydrogen bonding in alcohol decrease their boiling point نہیں intra-molecular hydrogen bonding in alcohol decrease نہیں کرتے increase کر دیتے ان کے boiling point کو یہ بھی غلط ہو گیا assertion یہاں بھی غلط ہے reason یہاں بھی غلط ہے تو اس کا بھی answer کیا ہوگا d ہوگا both assertion and reason are wrong answer کیا ہوگا d ہوگا یہ question کر لوگ کیا پتھا assertion reason ایسے آپ کو دیکھنے کو مل جائے بہت important question answer کیا دیکھنے کو ملے گا d دیکھنے کو ملے گا چلی اگلا question چلی tertiary alcohol give turbidity immediately with lucas reagent کیا آپ سبھی جانتے lucas reagent کیا ہوتا ہے lucas reagent ہوتا concentrated پہلے میں بنا دے رہا ہوں یہ میرا 3 degree alcohol tertiary alcohol میں نے بنا دیا میرا lucas reagent کیا ہوتا concentrated scl plus anhydrous z n cl2 plus anhydrous z n cl2 یہ میرا lucas reagent ہوتا ہے یہ reaction کیسے کرتا ہے oh nکلتا ہے یہاں cl جوڑ جاتا ہے اور میرے پاس 3 degree alkyl halide کے دیکھنے کو ملتے precipitate دیکھنے کو ملتے precipitate اور وہ کیسے آتے سر اگدم instantly آتے یہ کیوں ہوتا ہے آپ کو بھی پتا ہے OH کے نکلنے کے بعد یہاں پہ 3 degree carbon یا مائن بنی جو کی stable ہوتی ہے اسی لئے 3 degree alkyl halide کے precipitate instantly آتے چلو یہ تو صحیح ہے سر میکشور of concentrated hi and anhydrous jncl is called lucas reagent غلط ہو گیا سر کبھی بھی concentrated hi نہیں ہوتا concentrated hi ہوتا ہے hcl ہوتا ہے تو assertion صحیح ہے answer کیا ہوگا answer ہوگا c بہت ہی پیارے question ہے اور اپنے دوستو یارو تک شیئر کرو اور مزہ اسی میں پڑھو جو exam میں آتا ہے یہی question آپ دیکھنے کو ملیں گے ان question سے بہت سارے concept آپ کو سمجھ آج جائیں اور میں ایسے نہیں کہ یہ ہوگا یہ ہوگا چلیے اگلا question سمجھ اگلے question کی طرح بڑھتے ہیں چون the ease of dehydration of alcohol follow the order primary secondary tertiary چلی alcohol کا کبھی dehydration ہوتا مان لیجئے میں نے یہ دیکھا alcohol dehydration ہو رہا یہ 1 degree alcohol ہے 2 degree alcohol 2 degree alcohol degree alcohol 2 degree alcohol 3 degree alcohol degree alcohol 3 degree 2 degree 1 degree sir alcohol dehydration 3 degree 3 degree so sir ease آسانی 3 degree میں ہونا تھا تو یہ تو غلط ہو گیا sir ease of dehydration of alcohol follow the order primary secondary tertiary نہیں tertiary secondary primary ہوگا sir dehydration proceeds through formation of free radical free radical نہیں ہوتا اس میں intermediate کیا بنتا ہے OH جائے گا ٹھیک ہے اور کیا بنے mechanism کی through ہوتا ہے دونوں غلط ہیں answer کیا ہو جائے گا d دونوں غلط ہیں answer کیا ہو جائے گا d dekھنے کو ملے گا چل یہ سر بڑی simple سی بات ہے اگلے question کی طرف بڑھتے ہیں clear ہے نا اب concept بہت اچھے سے پڑھنا ہمیشہ assertion reason کا question concept بہت پیار سے پڑھو چلو next alcohol are easily protonated as compared to phenol alcohol آسانی سے protonated ہو جاتے as compared to مان لیجئے یہ میرا proton پڑھا ہوا ہے سر یہ lone pair اس کو دے دے گا protonation ہو جائے گا الکوال کا الکوال کا کیا ہو جائے گا protonation ہو جائے گا لیکن سر اگر آپ phenol کی بات کریں گے phenol کی بات کریں phenol میں یہ جو oxygen ہے اس کا lone pair benzene کے to phenol چلو alcohol undergo intermolecular hydrogen warning due to the presence of highly electronegative oxygen یہ بھی صحیح بول رہا ہے sir یہ بھی صحیح بول رہا ہے assertion بھی صحیح reason بھی صحیح لنگ کوئی explanation نہیں تو answer کیا ہوگا B ہوگا answer کیا دیکھنے کو ملے گا B دیکھنے کو جلدی سے in between alkane and alcohol چلو alcohol hydrogen warning ہوتی ہے تو alcohol کا boiling point سب سے زیادہ سر اب میں بات کروں کس کے بارے میں boiling point of aldehyde aldehyde میں کیا پایا جاتا سر polarity generate ہو جاتی dipole interaction دیکھو یہ polarity generate ہو گئی elektronegative minus یا plus polarity generate ہو ایک یہ اور دوسرے molecule کے بیچ dipole interaction ہوتا ہے سر ٹھیک ہے اور جو آپ کے کیا ہوتے ہے alkane میں کون سا force پایا جاتا ہے weak wonder wall force پایا جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے alcohol میں سب سے زیادہ دیکھنے کو ملے گا پھر aldehyde میں اور alkane میں دیکھنے کو ملے گا یہ اپنے boiling point کا order دیکھنے کو ملتا ہے تو بلکل صحیح ldihyde بیچ میں لائے کرے گا اگلا sir ldihyde cannot form intermolecular hydrogen bonds like alcohol yes ldihyde کبھی intermolecular hydrogen bonding نہیں کر پاتے ہیں like alcohol like alcohol یہ statement بھی صحیح ہے دونوں statement correct ہے لیکن کوئی explanation نہیں ہے تو answer کیا دیکھنے کو ملے گا second دیکھنے کو ملے گا جلدی آجائی answer کیا دیکھنے کو ملے گا second یا b دیکھنے کو ملے گا concept سمجھتے ہوئے چلو یار میں ہر concept کو بہت باریکی سے اور اگدم تہہ تک جا کے سمجھ ہوتا ہوں تاکہ کیا جب hcn کی reaction کرتے h positive cn negative تو آپ دیکھ نا یہاں پہ carbon compound oxygen کی elektron negativity جاتا ہے partial negative charge یہاں partial positive charge یہ اپنے کر رہا تو یہ یہاں addition ہو جاتا ہے تو logic سننا rate of addition of on of scn on carbonyl compound increase in presence of n cn بلکل صحیح n cn کی presence میں یہ rate بڑھ جاتا ہے reaction involves addition of cn negative in rate determinant step یہ بھی assertion بھی सہی reason بھی सہی اور correct explanation بھی دے رہا ہے answer کیا دیکھنے کو ملے گا کیونکہ reaction involve ہوتی ہے جو کی rate کو determine کرتی وہ slow step ہوتی ہے اس میں جو cn negative کیا ہوتا ہے involve ہوتا ہے وہ rate کو بڑھا دیتا ہے جللی آجائیے چلیے next question next question کے پارے ہم بات کریں چلیے اگلا question cyclohexanone exhibit keto inalt automerism چلو cyclohexanone hexanone بنا آ رہا ہوں یہ cyclohexanone ہوتا چلی keto inalt automerism کی لئے کیا جروری ہے alpha hydrogen بگل والا carbon alpha یہ h یہ والا بھی دیکھ سکتے ہو اب کیا ہوتا ہے sir totomerism کچھ اور نہیں proton کا 1 3 shifting ہوتا 1 2 3 یا polarity generating partial negative partial positive charge اب کیا ہوگا proton proton جائے پہلے سے 3 position پہلے سے 3 position پہ یہاں گیا سر اور یہ bond shift ہو جائے گا تو cyclohexanone میں تم کو کیا دیکھنے کو ملے گئے یہ double bond آگیا یہ آگیا یہ آپ کا edge دیکھنے کو مل گیا keto inalt automerism دکھا رہا بلکل صحیح in cyclohexanone one دیکھنے ملے گا assertion b reason b correct explanation دے رہا تو answer اپنے کو a دیکھنے کو ملے گا چلو next ch3c cos does not give hvz reaction bêta hvz reaction دینے لیے alpha h should be present alpha h should be present alpha h present ہنا چاہیے دیکھنا کیا اس molecule میں اگر میں بنائی یہ میرا acidic group ہے اس کے بغل میں جو carbon 3 methyl group جڑے ہوئے yes sir sir آپ دیکھیں گے 3 methyl group جڑے بغل alpha carbon میں کوئی alpha h نہیں 0 alpha h so sir hvz reaction does not have alpha h h assertion b reason b so help volard jellins کی reaction تب ہوتی ہے جب آپ کے پاس alpha h present ہو مطلب functional group کے بغل والا carbon alpha carbon پہ آپ پاس alpha h h h 0 alpha h h h h h h formal dhyde ko دیکھو یہ formal dhyde ہے is 0 alpha h sir in m ldhyde h 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 ایرومیٹک الڈی آئیڈ سیم ریاکٹیویٹی شو نہیں کرتے لائکہ فارمال ڈی آئیڈ چلی نیکسٹ ایلکیل سائنائیڈ کین بی پرپیرڈ بائی کاربیل امین ریاکشن ایلکیل سائنائیڈ سمجھنا کاربیل امین ریاکشن کیا ہوتی ہے اگر میں نے ون ڈگری امین لیا اس پہ کلورو فارم اور ک او ایچ کی ریاکشن میں نے کر دی کلورو فارم اور ک او ایچ کی ریاکشن کر دی تو میرے پاس ایلکیل آئیسوسائنائیڈ کا فارمیشن ہوتا ہے یہ میری کاربیل امین ریاکشن ہوتی ہے جس میں ہمیشہ ون ڈگری امین ہی چاہیے ہوتا ہے تو ایلکیل سائنائیڈ بنتا ہے آئیسوسائنائیڈ بنتا ہے گلت اسٹریٹمنٹ ہے ایتھائیل امین چلو میں نے لے لیا ایتھائیل امین CH3, CH2, NH2 ایتھائیل امین چلو سر when heated with chloroform in presence of KOH بلکل صحیح ہے تو دونوں اسٹریٹمنٹ غلط ہیں تو آنسر کیا ہوگا D ہوگا دونوں اسٹریٹمنٹ غلط ہیں تو آنسر اپنے کو D دیکھنے کو ملے گا چلو اگلا question conversion of alkyl halide into cyanide مان لیجے میرے پاس کوئی alkyl halide ہے مان لیجے میرے پاس کوئی alkyl halide ہے اس پہ میں نے cyanide یا isosinide میں کرنا ہے اس کو convert میرے پاس مان لیجے cyanide iron ہے یا isosinide iron ہے چلو تو halogen نکلے گا اس کے بدلے میں آتا ہے cyanide iron اس کے بدلے میں کون آ جاتا ہے cyanide iron آ جاتا ہے یہ کس کو follow کرتا ہے nucleophilic substitution کو yes sir یہ nucleophilic substitution ہے کیونکہ یہ ایک nucleophile تھا اس کے بدلے میں دوسرا nucleophile آ رہا ہے this is nucleophilic substitution yes sir صحیح بات ہے when an alkyl halide is treated with alcoholic solution of agCN اگر میں نے alkyl halide کو agCN کا alcoholic solution لیا alcoholic solution لیا اس کے ساتھ heat کرا تو مجھے کیا ملتا ہے alkyl isosinide ملتا ہے yes sir alkyl isosinide ملتا ہے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے ہاں تو sir assertion بھی صحیح reason بھی صحیح correct explanation بھی دے رہا ہے سمجھا رہا ہے دیکھو کہ بھائی halogen ہٹا isosinide بنا nucleophilic substitution تو answer کیا ہو جائے گا a ہو جائے گا a ہو جائے گا 12 کو answer کیا دیکھنے کو ملے گا a دیکھنے کو ملے گا correct explanation نیچے دے دیا in hoffman bromamide reaction the amine formed has one carbon atom less than the parent one degree amine hoffman bromamide reaction کیا ہوتی ہے اگر آپ rco nh2 لیتے ہیں آپ bromine اور koh کے ساتھ reaction کرا دیتے ہیں یہ co اڑ جاتا ہے اور آپ کو جو one degree amine ملتا ہے یہ one carbon less ہوتا ہے one carbon less ہوتا یہ statement تو صحیح ہے n-methyl acetamide آپ کو کیا بول رہا ہے n-methyl acetamide بول رہا ہے کیا بول رہا ہے n-methyl acetamide acetamide کیا ہوتا ہے CH3CO NH2 ہوتا ہے acetamide CH3CO NH2 ہوتا ہے لیکن n سے جلوہ ہوا ہے methyl یہ ہو گیا n-methyl acetamide تو n-methyl acetamide undergo hoffman bromomide reaction نہیں بیٹا یہ کبھی بھی نہیں جائے گا one degree amine ہی جاتا ہے یہ نہیں جائے گا یہ غلط ہو گیا یہ غلط ہو گیا n-methyl acetamide کبھی بھی کیا نہیں جائے گا hoffman bromomide reaction نہیں دے گا assertions ہی ہیں reason غلط ہے answer کیا ہو جائے گا c ہو جائے گا answer کیا ہو جائے گا c اپنے کو دیکھنے کو مل جائے گا بہت پیارے پیارے organic chemistry کے question لے کے آئے ہوں please سمجھتے چلی ہر chapter کے question میں نے رکھے ہیں چلیے سر اگلا question nitrogen of aniline can be conveniently can be done by conveniently by protecting the amino group by acetylation اب سمجھنا یہ جو aniline ہوتا ہے میرے بچے بہتی زیادہ active group ہوتا ہے تو اس کی activity کو اگر اپنے کو control کرنا ہے تو اپن acetic anhydride کا use کر سکتے ہیں acetic anhydride کا use کر سکتے ہیں acetic anhydride کیا کرے گا یہاں سے h اٹھائے گا اور یہاں سے کون اٹھائے co کو اٹھائے گا co کو اٹھائے ٹھیک اور cs3 co h بن گیا cs3 co h اب یہ جو اس کی activity ہے اس کو control کر سکتے ہیں اس کا acetylation کر کے کیا کر کے اس کا co cs3 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 اس کا acetylation کر کے control کر سکتے ہیں تو nitration of anhylene can be conveniently by protecting the amino group of the acetylation yes sir acetylation increase the electron density in the benzeen ring acetylation کیا کرتا benzeen ring میں electron کی density بڑھاتا ہے کہ نہیں بیٹا اب دھیان دینا یہاں پہ کیا ہوا پہلے یہ electron benzeen ring میں جا رہتے لیکن اب آپ دیکھو گے یہاں پہ nitrogen ہے یہاں پہ کون ہے nitrogen ہے یہاں oxygen کی electron negativity زیادہ ہوتی یہ electron اپنی طرف کیچے گا تو lone pair ادھر چلے جائیں گے benzeen ring میں electron کی density کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی oxygen کی electron negativity زیادہ ہونے کی وجہ سے benzeen ring میں electron کی density کی کیا ہو جائے گی تو acetylation decrease کرتا ہے electron density in ring decrease کرتا ہے یہ غلط ہو گیا تو answer کیا ہو گا c ہو گا please note down کرو please note down کرو acetylation میں benzene ring electron کی density کم ہو جاتی ہے چلو اگلا question n and dimethyl ethnamide structure bنا n pethyl jula hai yes sir اور ethnamide مطلب یہ jula ہوا ہے sir is more basic than n and dimethyl ethnamide یہ زیادہ basic ہوتا basic کا مطلب کیا ہے loan payer آسانی سے دے دی یہ زیادہ basic ہوتا ہے n and dimethyl mithanamide n and dimethyl اور mithanamide کی تلنا میں زیادہ basic ہوتا ہے سر ایسا کیوں ہے سر اس لیے ہے کیونکہ یہاں CH3 CH2 ہے اس کا plus i effect جادہ ہے کس کی تلنا میں اس کے plus i کی تلنا میں یہ پہ یہ بھی plus i دکھائے گا یہ جادہ basic ہوگا کیا ہوگا جادہ basic ہوگا تو n and die ethyl ethnamide جادہ basic ہے methyl ethnamide کی تلنا میں کیونکہ plus i effect جادہ ہوتا ہے ethyl کا methyl group کی تلنا میں assertion reason correct explanation answer اپنے کو دیکھنے کو ملے گا answer اپنے بہت important please note down کریں چلی next boiling point of alkane increase with increase in molar mass بلکل صحیح ہے alkane میں کون سا force پایا جاتا ہے sir wonder wall force پایا جاتا ہے اور wonder wall force size directly proportional होتا ہے molar اگر molar mass جیسے جیسے بڑھتا جائے گا میرے بچے boiling point بڑھتا جائے گا بلکل صحیح ہے wonder wall force increase with increase in molecular mass بلکل صحیح ہے تو assertion بھی reason بھی correct explanation بھی answer اپنے کو a دیکھنے کو ملے گا a dیکھنے کو ملے گا boiling point of alkan increase with increase in molecular mass کیونکہ wonderful force increase ہوتا ہے molecular mass کے بڑھنے کے ساتھ اگلا iodination of alkan is reversible بلکل صحیح ہے اگر میں نے methane کا iodination کر آیا تو یہ hi nکل گیا اور میرے پاس ch3 اور ساتھ میں کیا ملا hi ملا hi 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 کو دیکھو گے یہ ایک reducing agent ہوتا reaction کو کیا کر دیتا ہے reverse کر دیتا ہے چلو تو بلکل science statement ہے iodination is carried out in presence of iodic acid اب اگر لیکن آپ نے جد ھان لی کہ مجھے iodination کرانا ہی ہے تو iodination reaction میں یہ تو villain ہو گیا جو reaction کو reverse کر رہا ہے تو اس جائے گا یہ کیا تھا آپ کا reducing agent یہ کیا تھا آپ کا oxidizing agent یہ oxidizing agent کی presence میں ہو رہی ہے تو یہ سامنے والے کا oxidation کر دے گا اور minus 1 سے یہ i2 میں آ جاتا ہے oxidation ہو گیا اور آپ 3 H2O نکل جائے گا تو یہ سر بلکل صحیحی ہے iodination carried out in presence of iodic acid تو iodination of alkan reversible ہے iodination is carried out in presence of iodic acid دونوں statement بلکل صحیح ہے لیکن کوئی explanation نہیں ہے answer کیا ہوگا اپنا B ہوگا اگر وہ یہاں پہ لکھتا iodination of alkan is reversible اور reason دیتا because of the formation of HI جو کی reducing agent ہے اس لئے اپنے کو answer B دیکھنے کو ملے گا اس لئے answer اپنے کیا دیکھنے کو ملے گا B دیکھنے کو ملے گا چلی آئیے چلی اگلے question کی طرف آتے ہیں order of reactivity of alkane alkane میں beta جو 3 degree hydrogen hydrogen ہوتا وہ زیادہ reactive ہوتا 2 degree 1 degree بلکل صحیح ہے چلو reactivity depends upon the minus i effect نہیں بیٹا minus i effect depend نہیں کرتی reactivity in key یہ غلط ہو گیا alkane کی reactivity kis depend depend کرتی ہے بھائی کون سا radical کا formation ہو رہا ہے کون degree hydrogen ہے تو answer کیا دیکھنے کو ملے گا c دیکھنے کو ملے گا order of reactivity of alkane 3 degree 2 degree 1 degree reactivity kis depend کرتی ہے minus i effect پہ depend نہیں کرتی چلو next all the 4 CH bond of methane are of bond length identical ہوتی ہے bond angle کتنا پائے جاتا ہے bond angle 109 degree 29 minute 109 degree 28 minute ہوتا یہ بھی صحیح ہے sir assertion بھی reason بھی صحیح ہے کوئی explanation نہیں دے رہا ہے answer کیا ہوگا B answer کیا ہوگا B ہوگا assertion کا explanation نہ مل پائے تو answer ہم کیا رکھتے ہیں B رکھتے ہیں چلو next methane cannot be obtained by woods reaction woods reaction کو دیکھو by minimum اگر woods reaction بنانا ہے مال یہ CH3 CL لیا plus 2 NA لیا plus CL لیا اور CS 3 لیا میں dry ether لے لیا dry ether کی presence free radical mechanism होتی free radical minimum ethane آپ کو بنانا ہے تو logic سن na methane cannot be obtained by woods reaction بلکل صحیح بات ہے woods reaction lead to the formation of symmetrical alkane symmetrical alkane کو بنانے کے سکتا ہے وہ geometrical isomerism دکھائے گا لیکن اگر but 1 in کے بارے بات کروں سر یہ کبھی بھی geometrical isomerism نہیں دکھائے گا assertion تو صحیح ہے geometrical isomerism arises due to the restricted rotation of the double bond بلکل صحیح ہے تو assertion بھی صحیح reason بھی لیکن کوئی explanation نہیں دے رہے جو پوچھا میں لگ دیتا ہوں benzoil peroxide کی presence involve carbocation mechanism یہ free radical mechanism کو follow کرتا ہے یہاں اس کا homolytic fission ہوتا ہے اور free radical generate ہوتا ہے تو یہ statement تو غلط ہے this effect is called marconic off rule یہ anti marconic off ہوتا ہے اور anti marconic off free radical mechanism ہوتا یہ بھی غلط ہے تو answer کیا ہو جائے گا 22 کو دیکھ جائے جلدی آئیے چلی اگلا question benzeen react with n propyl chloride in presence of alcl3 to give isopropyl benzene سمجھ رہا اگر benzeen کی reaction میں n propyl chloride کے ساتھ کرائی n propyl chloride کے ساتھ کرائی ٹھیک چلو کرائی سر کس کی presence میں کرائی anhydrous alcl3 کی presence میں دیکھ na mechanism کیا ہوتی ہے دیکھو بیٹا بچہ کیا کرے گا cl ہٹائے گا اور direct اس کو جوڑے گا لیکن ایسا نہیں ہوتا mechanism پہ جانا کس پہ جانا mechanism پہ آپ کو جانا پڑے گا بیٹا ہوتا کیا اگر میں anhydrous alcl3 کی reaction کری سر یہ ادھر گیا سر اور آپ دیکھیں گے کبھی بھی positive charge carbon پہ آئے تو یہ بن گئی carbon iron اگر کوئی بچہ direct اس کا addition کرائے گا تو وہ ہے غلط آپ غلطی مت کرنا کیونکہ آپ انرو سر کے student ہو آپ کو کیا کرنا پڑے گا کبھی بھی یاد رکھ اگر carbon iron intermediate کے طور پہ بن جائے تو ہم کم stable کو جادہ convert کرتے ہیں اگر میں گیا تو میرے پاس یہ بن جائے گا c ch positive c 3 یہ میرا بن 2 degree carbon iron اب یہ attack کرے گا benzeen ring پہ اور آپ کو isopropyl isopropyl benzeen دیکھنے کو ملے گا سر بہت important question ہے بینجین undergo electrophilic substitution reaction بلکل صحیح ہے دیکھو یہ hydrogen جا رہا ہے اس کے بدلے میں جس پہ positive charge ہوتا ہے وہ electrophile جیس کام کرتے ہیں electrophile مطلب ٹھیک ہے جن پہ positive charge electron deficient ہے تو hydrogen گیا electrophile آیا تو اسے electrophilic substitution کہتے ہیں کیوں کوئی جا رہا ہے اس کے بدلے میں کوئی آ رہا ہے یہ بھی صحیح ہے لیکن کوئی explanation نہیں answer کیا ہوگا بھی ہوگا answer کیا دیکھنے کو ملے گا اپنے نوٹ ڈاؤن کریں چلی آگلا question two member of a homologous series have similar chemical property obviously homologous series کیا ہوتی ہے جن میں same functional group آیا جاتا جیسے alcohol کی methyl alcohol ethyl alcohol alkane methane ethane ایک دوسرے ch2 group سے differ کرتے ہیں تو chemical properties same ہوتی ہے yes sir propane is a member of alkane homologous series بلکل صحیح ہے alkane homologous series کا member propane ہے یہ بھی صحیح ہے کوئی explanation کے بارے بات نہیں کر رہا answer کیا ہو جائے گا answer کیا دیکھنے کو مل جائے گا کو بھی independent ہے لیکن کوئی explanation نہیں answer b چلی next primary prefix is used immediately after the word root نہیں اگر ہم nomenclature کرتے ہیں بیٹا تو ہمارے پاس nomenclature کیا ہوتا ہے nomenclature ہوتا ہے prefix plus word root plus suffix prefix تو word root سے کیسے آئے گا پہلے آئے گا تو یہ statement غلط ہو گیا sir primary prefix is not considered as functional group primary prefix is not considered as functional group primary prefix کو functional group کے طور پر کیوں نہیں consider کر سکتے by like primary prefix bromine کا لکھتے برومو لکھتے ہیں برومو تو functional group کے طور پر consider کیا جاتا ہے یہ statement بھی غلط ہو گیا ہم primary prefix کو بیٹا functional group مان سکتے ہیں یہ بول رہا نہیں مان سکتے دونوں غلط ہیں اگر دونوں غلط ہیں تو answer کیا دیکھنے کو ملے گا d دیکھنے کو ملے گا چل اگلا اگلا 26 number question ٹھیک ہے سمجھے نا ہمارے پاس یہ question دیا گیا ہے سارے بچوں کو دیکھ رہا یہ بول group ہوتا 2 اور 3 3 پہ کیا لگا ہے یہ 3 methyl cyclohexene بلکل صحیح ہے in numbering double bond carbon atom get preference to the alkyl group in the cyclohexene yes double bond کو زیادہ preference دی جاتی ہے alkyl group کی تلنا میں assertion بھی reason بھی صحیح correct explanation بھی ہے تو answer کیا ہو جائے گا answer ہو جائے گا اپنا a ہو جائے گا double bond کو زیادہ preference دی جاتی ہے alkyl group کی تلنا میں تو answer کیا ہو جائے گا a ہو جائے گا چلی اگلا میرے پاس یہ دیا گیا اس کو کیا نام دیں گے اس کو کیا چلو in poly functional group the substituent should be given lower number ठीक है जो substituent होता है given lower number than the principal functional group गलत बोल रहा है principal functional group को lower number दिया जाता है than the substituent को lower possible number नहीं देते है assertion सही reason गलत है answer क्या हो जाएगा C हो जाएगा answer क्या देखने को मिल जाएगा अपने को C देखने को मिल जाएगा कभी भी principal functional group को lower number देते है ना कि 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 आ कि आपके substituent को चलिए अगले question की बात six seven इसका नाम क्या होगा sir four six dimethyl four six dimethyl कि कितने carbon की chain है sir हट हट और two पे लगा in यह इसका nomenclature होगा two four dimethyl गलत हो गया sir किसे numbering इधर से करिए होई नहीं सकता double bond को minimum possible number देना हमको functional group है the alkyl group get preferred to the double bond नहीं double bond को पहले preference देते हैं alkyl group की तुल नाम है दोनो statement गलत है तो answer क्या होगा d होगा दोनो statement गलत है तो answer अपने को क्या देखने को मिलेगा d देखने को मिलेगा answer हमको d देखने को मिलेगा जल्दी आईए next the IUPAC name for CH3CH double bond CH CCH3 अब logic सुनना देते हम double bond को पहले number है लेकिन सर ये दूसरे पे आ रहा है तो सर अगर दूसरे पे आ रहा है तो low control गलबला जाएगा तो हम numbering इसी से कर देते हैं जो पहले आएगा पहले पाएगा तो 1,2,3,4,5 तो सर इसका नाम क्या होगा इसका नाम होगा 3 पे लगा हुआ है पांच कार्बन है पैंट 3 पे लगा है इन 1 पे लगा है आईन बिल्कुल सही है पैंट 3 इन 1 आईन ये इसका number होगा ना कि इधर से numbering करेंगे ठीक है वाइल डिसाइडिंग दा लोकेंट फॉर डबल बॉन और त्रिपल बॉन लोएस सम रूल इस आलवेस फॉलोड लोएस सम रूल को हम हमेशा फॉलो करते है असर्शन भी सही रीजन भी सही करेक्ट एक्स्प्लेनेशन भी अंसर क्या देखने को मिलेगा चलिए नेक्स्ट इसका नम pastor करना है फंक्षनल ग्रुप को minimum possible number दो फंक्षनल ग्रुप को minimum possible back दो वन तू थ्री स्वोर फाइव यह मैंने फाइव नाम दे दिया अब सार यह एल्ड भी ये इसकानाम क्या होगा सर four chloro alphabetical order میں لکھتے ہیں four chloro two methyl two methyl یہ substituent ہو گیا prefix کے طور پر word root کتنے پانچ کاربن کا تو pent pent sir ٹھیک ہے pent in primary suffix اور اگر functional group آیا ہے تو ldii کے لیے کیا ہوتا ہے al ہوتا ہے تو pentane one al یہ اس کا nomenclature ہوگا two chloro four methyl pentanal نہیں صرف یہ تو غلط ہو گیا یہ تو غلط ہو گیا two chloro ہوئی نہیں سکتا اس کا nomenclature کہاں سے کریں گے جلدی بتاؤ اس کا nomenclature کریں گے وہاں سے جہاں سے functional group کو minimum possible number ملے جہاں سے functional group کو minimum possible number ملے تو بھائی اس کا nomenclature کیا ہو گیا four chloro two methyl pentane one al تو سر یہ ہمارا statement غلط دیا ہوا ہے numbering is to be given according to the alphabetical order of the substituent numbering ایسے دی جاتی alphabetical order of the numbering is to be given according to alphabetical order of the substituent یہ statement بھی غلط ہو گیا یہ statement بھی غلط ہو گیا تو سر assertion بھی غلط reason بھی غلط answer کیا ہو جائے گا اپنا d answer کیا ہو جائے گا اپنا d ہو جائے گا clear ہے سبھی کو کبھی بھی numbering alphabetical order کی basis پہ نہیں کر سکتے بھائی جو functional group ہوگا اس کو minimum possible number دیں گے تو دونوں statement اپنے غلط تے چلیے اگلا question tropolone is non benzenoid aromatic سمجھ نا tropolone structure میں بناتا ہوں tropolone کچھ ایسا ہوتا یہ 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 tropolone is non benzenoid aromatic اگر آپ اس کو دیکھو کہ سائیکلک ہے اس میں polarity generate ہو جاتی negative یہ positive ٹھیک ہے double single double single double double resonance بھی ہے pi electron 2 4 2 6 6 pi electron ہے سر یہ ہکل rule کو follow کرتا ہے سر یہ کیا ہوتا ہے non benzenoid aromatic ہوتا benzen ring نہیں فیورین is homocyclic aromatic فیورین کو اگر آپ دیکھو گئے فیورین میرا یہ ہوتا فیورین یہ ہوتا سر یہ heterocyclic aromatic ہوتا ہے بہت ring heterocyclic aromatic 6 pi electron ہوتا سر اس کی ring میں resonance ہوتا ہے تو سر یہ ncrt کا بہت پیارا question ہے یہ غلط ہو گیا تو answer کیا ہوگا answer c answer کیا دیکھنے کو ملے آجائیے آجائیے چلی اگلا question the molecular formula c3 s6o represent an aldehyde and a ketone c3 s6o yes sr اس formula سے ہم aldehyde بھی بنا سکتے ہیں اور اس formula سے سر ہم ایک ketone بھی بنا سکتے ہیں c3 c2 cho اس سے ہم aldehyde اور ketone بنا سکتے یہ aldehyde ہو گیا یہ ketone ہو گیا یہ دونوں ایک دوسرے کے functional isomer یہ بات تو بلکل صحیح ہے aldehyde دیکھنے کو ملے گا clear ہے sb moleculer formula ہے اس کے 2 isomer bنا سکتے ldi do ketone کیوں بنا سکتے ہیں کیونکہ دوسرے کیونکہ isomer ہوتا assertion بھی سہی reason بھی سہی correct explanation بھی دی رہے ncrt ka question چل next میں نے آپ سے کہا تھا question پورے ncrt کے اور یہی question exam میں دیکھ نے کو ملے گے بیٹا مہنت کر کر کے اگر کر رہے نا آپ کے لیے ہر session اس سنکل بھارت میں ہمارے ساتھ چلو next sublimation is used purification is used to separate sublimable compound from non sublimable compound بلکل صحیح بات ہے sublimation used sublimable compound non sublimable compound کو separate کرنے کیا جاتا ہے crystallization is based on difference in solubility yes اگر آپ crystallization کرنا ہے solubility میں difference دیکھنے کو ملنا چاہیے assertion بھی سہی ہے reason بھی سہی ہے کوئی explanation نہیں ہے تو answer کیا دیکھنے کو ملے گا answer کیا دیکھنے کو ملے گا answer دیکھنے کو distillation دونوں کے boiling point میں کافی جیاد difference ہے تو دونوں کو ہم distillation سے separate کر سکتے ہیں typically ncrt کی line glycerol can be separated from spent lie in soap industry by using technique distillation under reduced pressure بیٹا yes اگر distillation under reduced pressure کیا جاتا ہے تو glycerol کو separate کیا جا سکتا ہے spent lie میں assertion بھی سہی ہے reason بھی سہی ہے کوئی explanation نہیں ہے تو answer کیا دیکھنے کو ملے گا answer اپنے کو بی دیکھنے کو ملے گا چلیے next commonly used adsorbent are silica gel and alumina in chromatography جب ہم chromatography کرتے ہیں نا بیٹا تو یاد رکھنا جو silica gel ہوتے ہیں اور alumina adsorbent کے طور پہ use کیے جاتے ہیں کس کے طور پہ use کیے جاتے ہیں اب اگلا statement پڑھنا thin layer chromatography is a type of adsorption chromatography yes sir adsorption chromatography کا ہی type ہوتا ہے کون thin layer chromatography دونوں statement ایک دم typically صحیح ہیں answer کیا دیکھنے کو ملے گا b دیکھنے کو ملے گا چلیے next all those carbohydrates which reduce failing solution and tollens reagent are referred as reducing sugar وہ سارے carbohydrates جو ki failing solution اور کس کو بیٹا tollens reagent کو reduce کر سکتے ہیں وہ سارے reducing sugar کہ لاتے ہیں چلو ٹھیک ہے سہین statement ہے sucrose is a example of reducing sugar نہیں sucrose non-reducing sugar کیسی non-reducing sugar ہے assertion صحیح ہے reason غلط ہے answer c دیکھنے کو ملے گا next glucose get oxidized to 6 carbon carboxylic acid on reaction with mild oxidizing agent like bromine water अब مان لو میرا یہ glucose ہے یہ دیکھو میں نے بنائیا یہ میرا glucose ہے اگر glucose کو میں bromine water کے reaction कर آیا mild oxidizing agent है इसका oxidation नहीं करेगा लेकिन aldehyde का oxidation कर देगा और क्या बनाएगा बेटा ये आपका बनाएगा कौन सा acid gluconic acid कौन सा acid बनाएगा 6 carbon वाला gluconic acid बनाएगा किस करता इसके पास 6 carbon होते हैं तो N heptane तो 7 carbon वाला कभी नहीं बन सकता assertion सही है reason गलत है answer क्या हो जाएगा C हो जाएगा answer क्या देखने को मिलेगा C देखने को मिलेगा बहुत प्यारा क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन अगर मैंने महनत करके क्वेश्चन बनाए है तो क्वेश्चन बहुत प्यारे है चली अगला क्वेश्चन डिस्पाइट अविंग the LDID group glucose does not give shift reagent test समझ न free LDID group नहीं होता आप इसके cyclic structure के basis पर समझ सकते हैं कि यार सर glucose के पास LDID group होते हुए भी shift reagent test नहीं देता बहुत सही बात है glucose is found to exist in two crystalline form named as alpha and कारबन कहलाता जिसकी वज़ा से glucose alpha D glucose और beta D glucose के form में पाया जाता है लेकिन का कोई relation है क्या दोनों का कोई relation नहीं है तो answer क्या होगा answer होगा B दो answer क्या देखने को मिलेगा B देखने को मिलेगा चलिए अगला question amino acid which can be synthesized in the body are essential amino acid ऐसे amino acid जो की body synthesized हो सकते हैं वो कहलाते non essential amino acid यहां आना था non essential कौन होते हैं जो diet से ले नह यहां H और यहां H यह दो same group लगे हुए हैं यह optically in active होता है बो कैसा होता यह अकेला amino acid है जो की optically in active होता assertion भी गलत reason भी गलत answer क्या हो जाएगा आपका answer हो comment करो यार बताओ मजा आया की नहीं मैं हमेशा कहता हूँ comment में लिखो जो doctor बनने का सपना लिख रहा हूँ जैसी जो शौर जौनून के साथ comment box में दिखना चाहिए चलि अगला question जैल होते हैं तो नाइट्रो और एजो compound कभी भी जैल डाल method से आप nitrogen का quantitative estimation नहीं कर सकते चलो सही statement है अगला सर nitrogen is estimated by duma और gel डाल method and halogen is by carious method अगर nitrogen को quantitatively estimate कर ना है मेरे बच्चे तो आप किससे कर सकते है डिूमा प्रोसे से कर सकते है या gel डाल प्रोसे से कर सकते है और carious method होती है different हेलोजन के दोनों statement बिल्कुल सही है लेकिन कोई explanation नही है तो answer होगा B ये आपके बहुत प्यारे statement है बिल्कुल असर्शन reason और मैंने आपसे कहा था इन और्गनिक के भी होगा और्गनिक के भी होगा अगली क्लास में फिजिकल chemistry के असर्शन reason लेकर आउँगा लेकिन आप मुझे comment box में बताएं बताओगे कि मज़ा आ रहा है enjoy कर रहा है अपने दोस्तों तक share कर रहा है और like कर रहा और यार मैं चाहता हूँ वो जील होना चाहिए जुनून होना चाहिए आपके अंदर